نمسکار دوستو ویکن رولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ساتھیو آج سی آئی ٹی ایس کا انٹرنس ایکزام ہوا ہے اور آج دنانک سترہ اکٹوبر دوہزار اکیس کی اب ہم بات کر رہے ہیں سی آئی ٹی ایس یا سی ٹی ای بول سکتے ہو اس میں انٹرنس ایکزام ہوا ہے تو اس کا یہ پیپر ہے کون کون سے کیوسن پوچھے گئے تھے ہم اس پر بات کریں گے ویسے تو وہ پیپر آسان ہی رہا اور انٹرنس ایکزام کا ویسے کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا لیکن اس پیپر کا امپورٹنس نیکس ٹائم جب بھی بچے انٹرنس ایکزام دینے جائیں گے تو ان کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو آپ اسے ضرور دیکھئے گا ساتھی اگر آپ کمپیٹیشن ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تب بھی آپ کے لئے یہ ویڈیو ٹھیک امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں کیوسنس کا لیول پتہ لگے گا کہاں سے کیا پوچھا گیا تو جتنے بھی کیوسنس ہمیں مل پائے ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور جنرلی دیکھو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو کیوسن ایزی ہوتے ہیں وہ ہی یاد رہتے ہیں اس لئے ایجی کیوسن دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ پیپر بلکل ایجی آیا ہوگا پیپر ہمیسا ایک لیول کا ہی آتا ہے اور ساتھ ہی نسکرس نکالیں گے کہ جنرلی آج کل پیپر کہاں سے پوچھا جا رہے ہیں تو لاش تک جرور دیکھنا اور کیوسن کیسے تھے اس پر بھی میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں کمپلیٹ دیکھیں سب سے پہلے بات کریں گے اور جو سوال آپ دیکھ رہے ہیں پنسر کا اپیوگ کیا ہے ایک چول سوال یہ نہیں آیا پنسر کا اپیوگ کیا ہے ایک چول میں سوال یہ آیا جو اس کا آنسر ہے نا وہ والا اس کا آنسر ہے سی کہ لکڑی میں سے پن اور کیل نکالنا تو وہاں پر سوال یہ پوچھا تھا مطلب کیوسن کا آنسر بنا دیا تھا انٹہ سوال پوچھا کیوسن نے یہ پوچھا کہ لکڑی میں سے پن اور کیل اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ کس کا اپیوگ کریں گے تو آپ کو آنسر وہاں پر کرنا تھا پنسر ٹھیک ہے نا اب جو بھی آپ کا آنسر رہا ہوگا پنسر اس کا آئے گا یعنی اپوزٹ سوال آپ کو وہاں پر دیا تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جیسے یہ بریدر والا ہے تو بریدر کیوں اپیوگ میں لیا جاتا ہے آئی ٹھیک یہی تھا اور یا ہو سکتا ہے کہ بریدر میں نمی سوکنے کے لئے کس کا اپیوگ کرتے ہیں تو پہلی بات تو دیکھو یہ کہ اگر یہ پوچھا نا کہ بریدر کا کیا اپیوگ ہے تو یہ رہ بہت سادان سا ہے نمی کے پرویس کو روکنا اور اگر یہ پوچھا ہے کہ بریدر میں کون سا کیمیکل ہوتا ہے جو نمی کے پرویس کو انٹرنس کو روکتا ہے تو پھر آپ کا اپشن ہو جاتا سیلیکا جیل بہت ہی سادان سا ہے بریدر سے سمدھید ایک کیوشن تھا اتنا ہمیں کنفرم ہے اب کیا سوال تھا اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور ایک کام کے بارے میں بھی پوچھا ٹھیک ہے الیکٹرک ورک کتنا ہوا نمی پوچھا گیا تھا جیسا کہ اس سوال میں پوچھا ہے کہ ہیٹ جنریٹیڈ ان الیکٹر گیٹر ایک ہزار وارٹ ٹھیک ہے ایک ہزار وارٹ کا ہے دو سو چالیس وولٹ کا ہے اور پانچ منٹ کے لئے یہ کام کرتا ہے تو یہ کتنی اسمہ اتپن کر رہا ہوگا تو یہاں تو اسمہ کا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہیٹ بھی دیوی تھی اور یہ پوچھا گیا تھا کہ کام کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہاں تو دیکھو سمیں دیا ہے تو ایچ کے لئے بڑا سمپل سا ہو جائے گا آپ کا جو ہیٹ ہوتی ہے نا اس کو آپ سکتی انٹو سمیں کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر کیا ہے کام کا سوال پوچھا تھا کہ کتنا کام اس میں ہوا ہے مطلب اسی سے ریلیٹڈ ایک نیمریکل تھا اس طرح کا پوچھا گیا اور ایک ہی دہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹر والے میں سے پوچھا کہ گریویٹی کنٹرول والا جو سسٹم ہے تو دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹرومنٹ میں جو کنٹرولنگ فورس ہوتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک گریویٹی کنٹرول والا اور دوسرا اسپرنگ کنٹرول والا اب سوال یہ پوچھا کہ جب گریویٹی کنٹرول ہو تو وہ ایکیوریٹ ریڈنگ کس پوزیشن میں دے گا ہم سب جانتے ہیں گریویٹی والا جو ہوتا ہے وہ کیول ورٹیکل پوزیشن میں ارد وادر یعنی کھڑی آوستہ میں ہی بلکل صحیح ریڈنگ ہمیں دے پاتا ہے جبکہ اگر کنٹرول اس میں اسپرنگ والے کی بات کریں تو وہ بلکل سب میں ہمیں ریڈنگ دے پاتا ہے پھر اے ہو جاتا تو ابھی تو آپ سے گریوٹ وکرسن والے کے بارے میں پوچھا تھا تو ورٹیکل کرنا تھا اس کا اور اس کے بعد میں جو آپ سے سوال پوچھا گیا وہ پوچھا گیا آر پی ایم والا کہ آر پی ایم ناپنے کے لیے کس میٹر کا اپیوگ کرتے ہیں تو بہتی شادہ انساء ہو گیا نا موٹر کے چکر پرتی منٹ کو ماپنا ہے بہتی آسان سا ہے اے آ جائے گا ہے نا ٹیکو میٹر ہوگا آر پی ایم ناپنے کے کام آتا ہے یہ اتر آپ کا یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اس میں کوئی دکھت نہیں ہے آگے دیکھو سوال پوچھا کہ تھری فیج سسٹم میں پاور فیکٹر جو ہے وہ جیرو پوائنٹ پانچ لیگنگ سے بھی نیچے ہے اس کا مکھے کارن کیا ہے مطبب لیگنگ تو ہے لیکن جیرو پوائنٹ پانچ سے بھی کم لیگنگ ہے بولیں تو جیرو سے لے کر جیرو پوائنٹ پانچ کی بیچ بیچ میں لیگنگ ہے پاور فیکٹر کا مان سیدھی سی بات ہے انڈکٹیو لوڈ کے کارن ہوگا ہے نا بولٹیج میں فلیکچویشن والا نہیں ہو سکتا ریجسٹیو لوڈ نہیں ہو سکتا ہے نا تو اپنا سی اوپسن ہوگا رییکٹیو پاور دیو ٹو مور انڈکٹیو لوڈ ادھیک پریرنک سکتی یا پریرکت اس نے اندھی میں لکھا ہے پرتکریا سیل سکتی اس کے کارنا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اس کا سی اتر کرنا ہے اور نیکسٹ جو آپ سے سوال پوچھا گیا وہ تھا آپ کا اس لیمپ والے کے بارے میں کہ دو سو وارٹ دو سو چالیس وولٹ ریٹنگ کے دو لیمپ ہیں اور دونوں کو ہی اگر ہم دو سو چالیس وولٹ سپلائی کے ساتھ سیریز میں جوڑ دیں تو کل سکتی کھپت کتنی ہوگی دیکھو جب دونوں برابر ریٹنگ کے ہے تو سیدھی شیوات دونوں کا ریزیسٹنس بھی کیا ہے برابر سیریز میں جب ریزیسٹنس برابر ہے تو وولٹیج ڈوب بھی برابر ہوگا مطلب کی دو سو چالیس کا برابر حصہ کریں تو دونوں کو ایک سو بیس ایک سو بیس وولٹ ملے گا اب یہ دی ہم نسکرس نکالیں ایک سو بیس تو لیمپ کی ریٹنگ تھی دو سو چالیس اور اگر ہم دیکھیں ایک سو بیس کے حساب سے تو لیمپ کو وولٹیج ملی آدھی وولٹیج ہے نا لیمپ کو اس کی نردارت وولٹیج سے جب آدھا وولٹیج ملتا ہے تو اس کا پاور جو ہے وہ ایک بٹا چیار ہو جاتا ہے دو سو وارٹ والا پچاس وارٹ کنجپسن کرائے گا اسی طرح سے دو سو وارٹ والا پچاس وارٹ کنجپسن کرائے گا دونوں مل کر کے کتنا کروائیں گے سو وارٹ کروائیں گے یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے دونوں کا جو ریٹنگ ہے اس کو جوڑ لو دو سو پلس دو سو آپ کرتے ہیں تو چار سو آتا ہے اور اس چار سو کا چوتھا حصہ کر دیجئے اتر آپ کا سو وارٹ ہی آئے گا کسی بھی طرح سے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں بی اپسن صحیح رہے گا دونوں مل کر کے سو وارٹ ہی کنجپسن کروا پائیں گے لیکن اگر دونوں کو سمنتر میں جوڑ دیتے تو چار سو وارٹ اتر ہوتا مان لیجئے یہی کیو سن ہوتا آپ کے سامنے اور بس سرینی کرم کی جگہ سمانتر ہوتا تو دیکھو پوری پوری وولٹیج دونوں کو ملتی دونوں دو سو دو سو وارٹ کنجپسن کرواتے اور آپ کا انصر اس سمیں چار سو وارٹ ہو جاتا آگے دوستو جو سوال تھا وہ تھا مورٹائز چیجل کے بارے میں مورٹائز چیجل ہوتی ہے ایک مورٹائز چیجل بولتے ہیں ایک چور میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مورٹائز کیا ہوتا ہے ساعدہ آپ جانتے ہوں گے نکلے سیرے والے میٹالک پارٹس جو ہوتے ہیں ان کو مورٹائز بولتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھے ہوں گے نا مورٹائز چیجل ہوتی ہے وہ باسطہ میں ہی جو پتلے یا تکھے میٹل کنارے ہوتے ہیں ان کے لئے کام ملیتے ہیں یا پھر جیسے آر سی سی کی دیوار ہے اس دیوار میں اگر آپ کو کوئی ایک جیری نکالنی ہے وائرنگ کرنے کے دوران ایسی چیزوں کے لئے ہوتا ہے یعنی کناروں کی جب فینیسنگ کی بات آجائے نا تب کام ملیں گے تو اس کے لئے آپ کو ڈی اتر کے ساتھ جانا تھا کہ لکڑی میں جب ہلکا چیجلی آپ کو کرنی ہو اور تیز کنارے جو ہے نا ان کو یدی آپ کو صاف کرنا ہو تب آپ کو موٹا چیجل کا اپیوگ کرنا ہوتا ہے آگے دوستو سوال پوچھا گیا یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ چومب کی چھیتر میں رکھی گئی آس پاس کی دھاتو پر کیا پربھاو پڑتا ہے دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈ میں اگر کوئی بھی میٹیل رکھا گیا ہے تو وہ خود بھی کیا ہوگا میگنیٹائز ہو جائے گا اور اس میں انڈکشن یعنی پریرن کا پربھاو آتا ہے اور انڈکشن کا یہ جو ایفیکٹ آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے ایڈی کرنٹ سے آتا ہے بیسی دیکھو میں آپ کو بتاؤں اسٹریسی سے ایک الگ چیز ہوتی ہے اس کی نیفیکٹ ہو نہیں سکتا ڈائیلیکٹرک اسٹریس ہو نہیں سکتا تو ہمارے پاس اوپسنی ایک ہی بچا ہے اس میں بھی ایڈی کرنٹ اوتپن ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کا سی اوتر جو ہے وہ صحیح کرنا تھا آگے جو دوستو سوال پوچھا وہ تھا پول ماؤنٹ ڈسٹریبیشن ٹرانسپورمر کے بارے میں جو ایچ ٹائپ آکرتی میں رکھے ہوتے ہیں یہاں ٹرانسپورمر رکھا جاتا ہے تو اس ٹرانسپورمر میں جو ڈسٹریبیشن کے لئے کام میں لیتے ہیں کولنگ کا کون سا میتھڈ کام میں لیتے ہیں تو اس کا آئے گا او این اے این اس کا مطلب ہوتا ہے او ایل نیچورل ایئر نیچورل ڈی اتر کرنا ہے یعنی تیل ہم اس کو بھر دیتے ہیں پراکرتک روپ سے او ایل کا سرکولیشن چلتا رہتا ہے اور جو پراکرتک ہوا ہوتی ہے اس پراکرتک ہوا سے وہ تیل خود تھنڈا ہوتا رہتا ہے اور وہی تھنڈا تیل وائنڈنگ کو بھی تھنڈا کرنے کا کام کرتا ہے جنرل ہمارے جتنے بھی ڈسٹریبیشن چرانسپورمر ہوتے ہیں ان سب میں اسی میتھڈ کا اوبیوگ کیا جاتا ہے آپ کو اس کا ڈی اتر کرنا تھا او ایل نیچورل ایئر نیچورل پراکرتک تیل پراکرتک ہوا آگے دوستو جو سوال پوچھا گیا وہ ٹرانسپورمر کی کور کا تھا کہ ٹرانسپورمر کی کور میں سیلکون اور سیلکون سیلکون اسٹیل اور اسٹیل کی ماترہ کتنی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کیوسن میں تھوڑا سا کنفیجن ہے جو نیمی اسائنمنٹ میں اوفیشل آنسفر مانا گیا ہے وہ نائنٹی تھری پرسنٹ اسٹیل اور سات پرسنٹ سیلکون مانا ہے بٹ اس کا ایک چول آنسفر اے ہوگا نائنٹی سیون پرسنٹ اسٹیل ہوتا ہے اور تین پرسنٹ اس میں سی لیکون ہوتی ہے یہ نیمی کی بھوک میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اے ملے گا لیکن جب ایسائنمنٹ کی بات کریں تو اس کا سی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا اوفیشل آنسر کی میں اس کا آنسر جو ہے وہ کیا مانا جاتا ہے اور نیکس دوستو جو سوال اپنے سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ تامبے کی تار جو فیوج تار ہوتے ہیں اس پر تین کی کوٹنگ کرنے کا عدیش یہ کیا ہوتا ہے دوستو تامبے کے اوپر تین کی کوٹنگ ہمیشہ لگائی جاتی ہے جیسے میں اگر گیجر کی بھی بات کروں تو گیجر کا جو انر ٹینک ہوتا ہے وہ تین آلے پی تامبے کا ہی ہوتا ہے اور ہمارا ادھے سے یہ ٹھیک لوہے کو جیسے ہم گیلوین آئیز کرنے کے لیے جنک کی پرت چڑھاتے ہیں ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے سی اتر آئے گا پریونٹ اوکسیڈیشن آف کوپر وائر تامبے کی تار کا جب اوکسی کرن ہمیں روک نہ ہو تو اس کے لیے ہم اس پر ٹین کی پرت چڑھا دیتے ہیں ٹین کی کوٹنگ کر دیتے ہیں آپ کا یہاں پر جو آنسو رہا ہے وہ سی رہے گا اور نیکسٹ دوستو جو سوال پوچھا گیا آپ سے وہ پوچھا گیا تھا اینرڈی میٹر کے بارے میں ہی تھا یہ تھا کیسے آپ کا ہاں انرڈی میٹر میں جو ایلوینیوم کی ڈسک ہوتی ہے اس میں آمنے سامنے دو چھیدکیوں کیے جاتے ہیں سائد یہ آپ سب کو آتا ہوگا ہم نے پہلے سے بھوتبار کیا تھا ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو انرڈی میٹر ہوتے ہیں وہ ڈسک ٹائپ والے کی بات ہو رہی ہے انڈکشن انرڈی میٹر پہلے ڈسک ٹائپ والے ہوتے تھے ڈسک ان کی جب چکر کاٹتی ہے تو اسی کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا نیتانگ سیٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں ریڈنگ دیتا ہے لیکن کئی بار دیکھنے کو یہ ملا کہ بینہ کسی لوڈ کے ڈسک جو ہے وہ گتی کرنے لگ جاتی ہے اور اس دوست کو بولتے تھے کریمپنگ تروٹی تو اس کریمپنگ تروٹی کے کئی کارن ہوتے تھے جس میں سے ایک کارن تھا ڈیمپنگ میگنیٹ کا سوائجن صحیح نہیں ہونا یا یوں کہیں کہ چومبک کا پروپر سرکولیٹ نہ ہو پانا پھر اس کے لئے کیا کرتے تھے جو ہماری ڈسک ہوتی تھے اس میں آمنے سامنے دو چھید کر دیتے تھے 180 ڈگری پر جس سے پروپر سرکولیشن ہوتا تھا میگنیٹ کا اور ڈسک جو ہے وہ پروپر کام کرنے لگ جاتے تھے تو اس کا ڈی اتر رہے گا کریمپنگ تروٹی کو روکنے کے لئے ہم اس کو لگاتے تھے آپ کو ٹی اتر کے ساتھ جانا ہے آگے دوستو ایم سی بی کا ایک سوال پوچھا پوچھا گیا کہ ایل سیریز جو ایم سی بی ہے وہ کس پرکار کے باہر کے لئے ہوتی ہے میں نے کئی بار بتا دیا آپ کو تو سائد اس سوال کو آپ اب تک رٹ چکے ہوں گے نہیں رٹا تو دوار بتا دیتا ہوں پورا پورا دھیان رکھیں ہیٹنگ ایلیمنٹ والے جتنے بھی اپ کرنے ہیں یا ریجسٹیو لوڈ جتنا بھی ہوتا ہے اس کے پروٹیکشن کے لئے ایل سیریز ایم سی بی کا اپیوگ کرتے ہیں اب آپ اوپشن کو دھیان سے دیکھو اگر جتنے بھی اوپشن کو آپ دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ والا ایک اوپشن ہے اپنے سامنے گیجر اس لئے یہاں پر ہماری ایل سیریز کے لئے بی اتر صحیح کرنا ہے گیجر اس کا اتر آئے گا بلکل ہیٹنگ ایلیمنٹ والے ایکیوپمنٹ کا اوپشن جہاں بھی دیکھیں پس پورا ان کا یاد رکھو آپ آگے دوستو سوال پوچھا کہ فیرادے کے ویدیتک اپ گٹن کے پرثم نیم کا سوٹر کیا ہے تو پرثم نیم یہ کہتا ہے کہ ایک اترت آویس ویدیت راسائنک تلیانک دھارہ اور سمے کے سمان پاتی ہوتا ہے بی اتر ہو جائے گا ایم برابر جیڈ آئی ٹی کے برابر ہوتا ہے جی کہ جتنا بھی دریومان ایک اترت ہوگا کسی پدارت پر وہ ایم برابر جیڈ آئی ٹی کے برابر ہوتا ہے تلیانک ہوتا ہے تو بس دوستو جنرلی یہی کیوسن تھے باقی اور تو بہت سے آسان کیوسنس بھی تھے جیسے تھری پیج سرکیٹ میں کل پاور کا فورمولا پوچھا تو روٹ تھری وی ایل آئی ایل کو اسپائی ہو جائے گا اسٹار میں لائن بولٹیج دے کر فیج بولٹیج پوچھا تھا کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے روٹ تین سے فیج بولٹیج کو اگر ملٹیپلائی کروگے تو لائن بولٹیج آ جائے گی اسی طرح کی کچھ اور بیسی کیوسنس تھے اگر ان فیوچر آپ پیپر دینے والے ہیں تو اسی طرح کی کیوسنس کو پڑھ کر جائے اور کمپلیٹ پورا پیپر جو ہے وہ نیمی کی ایسائنمنٹ میں سے بن رہا ہے دوستو نیمی کیوسن بینک میں نے سولیشن کروا رکھا ہے پلی لیسٹ میں جا کر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پورا پیپر اسی میں سے آ رہا ہے تو اس کی اچھی سی تیاری آپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کو سیئر جرور جرور کر دینا ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوئے ہمارا انڈریوڈ ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کیجئے گا